السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فکر بلید ریسرچ اور میں ہوں آپ کا دوست بلید بٹی ناظرین آج کا ہماری یہ ویڈیو تھوڑی سی چینج ہونے والی ہے تو پچھلی ویڈیو سے جو ہے نا مختلف ہونے والی اور اس کا مختلف ہونے کی وجوہات کیا ہے وجوہات یہ ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کے جو ایک خوفناک ادوار جو گزر چکے ہیں اس دنیا کے اندر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی شخصیت تھی تو ناظرین کو شخصیت تھی جنگیز خان 1666 کے اندر اس کی پیداش ہوتی ہے اور اس کا سلام ہوتا ہے تیمو جن تیمو جن کو ناظرین تقریباً اس کی پانسو چھ سال کے عمر کے اندر اس کے والد کو زہر دے کے اس کی قبیلے کے سرداران اس کے قبیلے کے سرداران زہر دے کے ان کو اور اس کے بھائیوں کو اور اس کی والدہ کو قبیلہ بدرکا دیا تھا جس کی بناتے ہو پر یہ کسی اور قبیلے میں جان نہیں سکتے تھے اور یقینہ نہیں جنگل کے اندر رہائشیں اختیار کر لی ناظرین یہی وہ شخصیت ہے جس نے اپنے بھائیوں کو اپنے عادے سے زیادہ بھائیوں کو جو اہنا قتل کر دیا تھا کس لئے قتل کیا تھا کھانے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس جو کھانا بچا تھا اس کے بھائیوں کے جو حصے تھے اس نے ان کو بھی اس کھانے کے اندر سے بھائیوں کو بھی حصہ دینا تھا یعنی کہ اس کھانے کو بانڈ تکھانا تھا اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کھانے کو بانڈنے سے اچھا ہے میں اپنے بھائیوں کو مار کے یہ سارا کھانا بچ کھانا ہوں ناظرین لوگوں کے اندر جنگیز خان اتنا مشروع لیٹر کیوں ہیں جنگیز خان بیسیکلی ایک وحشی اور ایک ایسا خوفناک اس کا ذکر جس نے ہزاروں لوگوں کا قدل عام کیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس نے دنیا کی جو عبادی تھی اس کا یارم پرسنٹ اس نے مار گرہا تھا چائنا کی اندر جو ٹین ملینز کے قریب اس نے بندے چائنیز کچھ مار گرہا تھا اس کے بعد ناظرین ہم آجاتے ہیں کیا جنگیز خان کو کبھی شکست ہوئی تھی تو یقینا جیسے ہر بندے کو موت سے شکست ہوتی ہے جتنے بڑا لیڈر ہو جتنے بھی طاقت اور فوج کا مالک ہو جتنے بھی سیادہ ملکیت ہو جتنے بھی پیسے والا ہو یقینا موت نے ایک دن اس کو شکست لازمی دینی ہے اس کو بھی ناظرین ایک جنگ کے دوران جانا ایک گھوڑے نے اس کو اپنی کمر سے نیچے گرا دیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کو بہت ساری اندرونی چوٹے آنے بھی تھی ان چوٹوں کے باب جو دیئے وہ جانب پر کرتا رہا لیکن بعد میں اس کی جو اندرونی چوٹے ہیں وہ اس کی موت کا سبب بن جاتی ہیں کیا جنگیز خان ایک اچھا لیڈر تھا نظرین جنگیز خان کو دنیا جو ایک وحشی کے طور کے اوپر جو ایک کسی بھی عام آدمی کے لیے اس کا جو تصور ہے وہ ایک خوف ناک کے سن کا تصور ہے کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ایک اچھا لیڈرائزی کی تھی جس کا نہ تو کبھی ثبوت ملے والے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں کوئی ثبوت مل ستا ہے سکندر اعتم اور جنگیز خان میں سے کون زیادہ طاقت ہوتا ہے یقیناً بہتا ہے سکندر اعتم کو جتنی بھی ملکیت تھی اور جتنی بھی ایسائشوں میں اپل کے آچکتا ہے یقیناً وہ بھی طاقتور تھا جنگیز خان نے اپنے بڑے فوجی دستے کو بنا کے اوپر ادنیا کے اوپر حکمرانی کی تھی لیکن جنگیز خان کیونکہ خود اپنی فوج تیار کر کے اور اپنی فوج کو ایک خوفناک قسم بھی فوج ثابت کر کے لڑا تو جو یقیناً جنگیز خان جو تھا وہ اس سے جنگیز خان سے زیادہ طاقتور تھا جنگیز خان کے چار بیٹے تھے اور اس کی پانچ بیٹیاں تھی اس کی سب سے جوہار دیل عزیز بیوی تھی بوٹے اس کے ناظرین جنگیز خان کھاتا کیا تھا جس کی بنا کے اوپر یہ اتنا طاقتور تھا ہم بھی وہ کھائیں اور ہم بھی طاقتور بن جائے اس کے تو ناظرین فیسکل یہ کھاتا تھا اپنے ہی جو ان کی یعنی اس کی جو ملکیت تھی اور جہاں جہاں یہ جاتا تھا یہ اپنے ساتھ اپنی بھیڑ بکڑیاں لے کے جاتا تھا اور ان کا گوشت کھاتا تھا اور بکڑیاں اور جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کا دودھ پیتا تھا ناظرین کیا جنگیز خان دنیا کا واقعی سب سے امیر آدمی تھا جی ناظرین جنگیز خان قرعہ ارز کے اوپر دنیا کا واحد امیر ترین آدمی تھا جو کے پہلے بھی تھا اور آنے والے وقتوں میں بھی یقیناً اگر کوئی اس سے زیادی دولادی کٹھی نہ کر سکا تو یہی ہوگا اس کے پاس ناظرین ایک سو بیس ٹریلین ڈالر کی سپنتی تھی جائزات تھی یعنی کہ اس کی ملکیت کے اندر جو آتا تھا ایک سو بیس ٹریلین ڈالر کی اس کی جو م جنگیز خان کا ڈی اے نے کتنا ہے ناظرین اب تک کی تحقیت کے مطابق جنگیز خان کا ڈی اے نے وہ اب سکسٹین بلینز جو آدمی ہیں ان کے اندر جنگیز خان کا ڈی اے نے ابھی بھی پایا جاتا ہے تو یقیناً آنے والے وقتوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لازمی دیکھے گا کیونکہ دنیا ویسے ہی اب ایک جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کی کمزوری کیا تھی اس کی ناظرین وہی ایک کمزوری تھی جو میں نے اس کی جو موت نے اس کو ش تھی کہ اس کے گھوڑے نے ہی نیچے گرا دیا تھا ایک جنگ کے دوران لیکن یہ جنگ کے اندر پھر بھی لڑتا رہا اور لڑنے کے بعد پھر ناظرین اس نے بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو بہت سی اندرونی چوٹے ہیں یا اس اندرونی چوٹے کو سخموں کو تابت نہ لگتے ہوئی اس کی بارہ سو چھبیس کے اندر پچیس ادارت بارہ سو چھبیس کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جنگیز خان کی سلطنت کتنی تھی ناظرین جس کے اوپر اس کی حکومت تھی تینہ لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر سکیہ کے اوپر اس کی سلطنت پھلے ہوئی تھی جو کہ ٹو ٹائمز گرٹر ہے دن دی ایل افزنڈر کیا جنگیز خان اب تک کی دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی تھا جی تو ناظرین جنگیز خان واقعی ایک ذہین فوجی اور اب تک کی دنیا کا جتنی بھی افواج رہے چکے ہیں ہم سب سے جو طاقتور فوجی ریڈر کے اوپر منع جاتا ہے ناظرین اس کی فوج جو دی اس کا سب سے بڑا موٹف کیا تھا اس کی فوج کا سب سے بڑا موٹف یہ تھا کہ جتنی بھی یعنی کہ عبادی ہے جتنی بھی علاقے کے اوپر یہ قوضہ کرتے ہیں ان کے اوپر عباد کے اندر خوف و حراس پھیلا دے دیتے اتنی کون ریزی اور اتنی قتل و بھارت کرتے تھے کہ ایک عام جو آدمی تھا وہ ان سے جب ان کا نام سنتا تھا تو اس کے رونٹے کڑے ہو جاتے تھے جنگیز خان کو ناظرین اس کو شکست کرتی ہے ناظرین اس کو شکست یقیناً تحرین کے عراقوں میں نہیں رہتا لیکن اس کا جو ہوتا تھا حلاقو کان اس کو تقریباً بارہ سو اٹھانوے کے اندر جب وہ بغداد کے اوپر حملہ تھا کہ بغداد کے اندر ایک ایسی تنی ریزی اور تقریباً ایک چوتھائی ان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اس کے بعد آگے میسر کی طرف ہو جاتا ہے اور میسر کے بادشاہ کو کہتا ہے جو کہ عراو دین کھلجی صاحب تھے عراو دین کھلجی کو کہتا ہے کہ آپ میسر کو میرے حوالے کر دیں ایسی حوالے کر دیں ہ ہمارے گلامی میں آجائیں یا پھر جو ہے نا بیسر کے اندر جو ہے نا حملہ کرنے کے پر مجبور ہوئے ناظرین جب بغداد کے اندر سے گزر رہا تھا تو اس نے جہاں پہ بھی مسجد آتی اس مسجد کو آپ لگا دیتا یا پھر اس مسجد کو شہید کرا دیتا لیکن یہ ایک چرچ اور دوسرے جو مندر وغارہ ہوتے تھے بودھگائیں جو ہوتی ہیں ان کو بچھنی کہتا تھا کیونکہ جب اس نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہاں کا جو وزیر تھا ایک تو وہ اس کے ج بودھگی جو گوزہ کرنے والے تھے ان کا بھی بہت زیادہ مین ملے ہو تھا وہ بھی اس کے ساتھ بہت چکے تھے تو جب یہ مصر کے شہنشاہ کو یہ کہتے جاتا ہے تو مصر کے شہنشاہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی میں بھی مرنا ہے اور آلاز ہو کے بھی مرنا ہے تو چلتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں لیکن ناظرین اس کی کچھ وجوہات بھی بنا کے اوپر یہ جو ہے ناظرین اس کا جو بیٹا تھا وہ وہاں سے نکل جاتا ہے جنگ کا میدان چھوڑ کے جو کہ یہ ایلن جوت کا مقام ہوتا ہے اور ایلن جوت سے اس کا جو یہ حلاق پان ہوتا ہے یہ چلا جاتا ہے اپنی فوجی لے کے پیچھے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جتنی میں نے کون ریجل کر دیا ہے مصر کا شہنشاہ یہ دیکھ کے میرے یاد اپنے ٹکڑ دے وہاں تھے اس نے بیس ہزار کا فوجی لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو جیسے مصر کے شہنشاہ اس کے اپنی ایک لارد بیس ہزار فوج کے لشکر لے کے اس کا اوپر حملہ کرتے ہیں تو پیلٹ او فوج جو ہے مصر کے بیس ہزار کے سامنے پسپا ہو کے رہ جاتی ہے لیکن پھر اینڈ کے اوپر مصری جو تھے وہ بھی منگولوں کی طرح ایک شاتر دماغ تھے انہوں نے اپنے سب سے طاقتور ترین دستہ جو تھا وہ کی چھے چھپا کر رکھا ہوا تھا اور پھر اپنے دستے کو آگے پھیجتے ہیں اور تقریبا تقریبا بارہ سو ساٹھ کے اندر جب یہ جنگ ہوتی ہے ایلن جوت کا مقام جب لگتا ہے تو بالکل مسلمان ان کو منگولوں کو سب سے بڑی شک دے دیں اور ان کے بعد ان کو اپنا سار پیر اٹھانے کی کوئی جگہ نہیں پھر اور وہ اس� جو میں سب کو ممکران کر رہے تھے وہ ترک تھے اور ترک جو ہے میسے بھی منگولوں کے خلاف سب سے زیادہ جنگوں کے لڑے ہیں اور سب سے زیادہ جو ان کے خلاف سامنا کرنا پڑا ہے وہ ترکوں کا ہی کرنا پڑا ہے پانچ بچیاں اور ترین بچے تھے یہ چار بیٹے اور پانچ بیٹے تھے نظرین اس کے والدین نے جو ہے بورٹے کے ساتھ اس کا دس سال کا جب یہ تھا اور اس کی بیان کیلتیو آج بی بی تی وہ بھی 10 سال تھی جتہ بھی ان کا رشتہ دیا گیا تھا لیکن اس نے 16 سال کی عمر میں اپنی پہلی شدی بوٹے کے ساتھ کی تھی اور یہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا یہ اس کی سب سے زیادہ پرسانتی وہ تھی لونیا رکھنا ہو اور تقریباً ایک اندازہ کی اندرہ ہے کہ اس کی جو اصل بی بی تی وہ تو بوٹے تھی لیکن اس کے علاوہ اس کی پانچ سو بی میاں ہوتی یعنی کہ لونیاں ہون جاتی پانچ سو بی میاں ساتھ بھی اس کی بوٹے چاروں سائیڈز ہیں وہ ساری ساری جو ہے اپنے ایک ساؤتھ کی طرف اس کا چینہ ہے اور نورترن بورڈر جو وہ اس کا روس کے ساتھ لگتا ہے اور جو اس ٹرن ہے اس کا وہ اس کے ساتھ لگتا ہے کذاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس کی کل اپادی اس وقت کتنی ہے اس کی کل اپادی ناظرین 3.3 ملین ہے اور آپ کو یہ جان کے بہت ہی حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف تینکس لاکھ کی آبادی رہتی ہے جبکہ ان کے جو مال مویشی ہیں وہ تقریباً 67 ملینز یعنی کہ 67 ملینز کرونوں میں تعداد کے اندر ہیں اس کا رکبہ کتنی ہے چھ لاکھ تین ازار نو سو نو سو نو سکیئر مانجز کا رکبہ ہے اس ملک کا نورت کی طرف اس کے جو ہے نا وہ پہاڑی لگ ہے اور جو اس کا ساؤت کی طرف ہے وہ سارا گو بھی ڈیزرٹ ہے اب آ جاتے ہیں اس کا جو جنگیز خان کے جس کے اوپر سٹیچو آف جنگیز خان جو لگایا ہوئے ہیں انہوں نے وہ کس شہر کے اندر ہے تو وہ ہے بھی جان کہ اس وقت حیرت ہوگی ان کی سب سے زیادی عبادی جو ہے نا وہ اس وقت علند بطار کے اندر رکھئے ہیں علند بطار ان کا جو ہے نا وہ کیپیٹل بھی ہے یہ بھی آپ کو جان کیونکہ ان کی عبادی اتنی کم ہے تین تیس لاکھ ان کی عبادی ہے تو یقیناً دو بندر جو ہے نا پار سکیئر کلومیٹر کے اوپر رکھتے ہیں ان کا ریلیجن سب سے پڑا جو ہے وہ بدھویزم ہے اور دوسرے نمبر پہ جو اس کا سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے اس ملک کے اندر اس پر ناظرین منگولیہ جو ہے وہ جنیٹر نیشن نیٹو اور جی سامنی سیون اور بہت سارے جو اورگنیزیشن ہیں ان کے ساتھ بڑھ کر کام کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئی ہوگی اسی طرح ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئٹن کا بیٹن لبائیں جو بھی ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور جتنی بھی ہماری انفرمیشن جتنی بھی میں اپنے انفرمیشن دیکھتے ہیں وہ سارے آپ تک پہنچیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیٹن کا بیٹن باپا بکر بھی ہونا ہے کچھ بھی چھوڑ دے سیر پر کی نہ دکھا کریں کیونکہ اسے آپ کا انتظرہ ہوگا ہے